دوستو حضرت علامہ ابو حلسنا سید محمد احمد قادری پاکستان میں اسلامی تحریکوں کے آیاء کے علم بردار جید عالم دین فاقیہ اور مفسر قرآن تھے آپ کا شمارین اقابل میں ہوتا ہے جنہوں نے مسلمان آنے برے سغیر کی بروقت دینی اور سیاسی رہنمائی کی اور تحریک پاکستان تحریک ختم نبوت اور تحریک آزاد کشمیر میں قائدانہ خدمہ سر انجام دیں اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاظ کے صدر اور آفازل مولانا سید محمد نیم الدین مراد آبادی اور مجاہد ملت مولانا عبدالحامد بدائیونی کے ہمراق قرارداد مقاسد کی ترتیب و تدوین میں بھی اہم کردار ادا کیا آپ کی خدمات نفصدی پر محیط ہیں آپ نے تفسیر الحسنات کے علاوہ متعدد قدبی تصنیف فرمائی جو بہترین علمی و عدبی اور تحقیق کی شہکار ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علامہ عبدالحسنات سید محمد احمد قادری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے بلہ ہو عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرح فرنس علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ کا تعلق مشہد مقدس کے سادات خان وادے سے ہے آپ کے والد ماجید مولانا سید دیدار علی شاہ عظیم محدیس اور مفسر تھے آپ کا خاندان مشہد مقدس سے حجرت کر کے ریاست الور میں وارد ہوا آپ کی ولادت اٹھارہ سو چھانوے عیسوی میں محلہ نواب پورا الور بھارت میں ہوئی بارہ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اردو، عربی اور فارسی میں محارت حاصل کی پھر تمام علوم و فنون اپنے والد ماجید مولانا سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اور آلہ حضرت امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیے مراد آباد میں ہندوستان کے معروف طبیب حکیم نواب حامی الدین خان مراد آبادی سے فنے تیب بھی حاصل کیا طبیعت میں ہر درجہ نفاست تھی خوش لباس تھے تحریر و تقریر کے علاوہ شاعری میں بھی بھرپور محارت رکھتے تھے خطوط مقتصر مگر مطالب سے بھرپور ہوتے تھے اردو کے علاوہ عربی اور فارسی میں بھی کلم برداشتہ لکھنے کی قدرت رکھتے تھے عربی میں کئی کئی گھنٹے فی البدیہ کتاب فرماتے تھے حضرت مولانا روم کی مسنوی شریف کے درس میں بڑی شورت تھی آپ کو شیخ المشائخ حضرت شاہ علی حسین اشرفی سجادہ نشین کچوچہ شریف زلہ فہزاباد بھارت سے خلافت و اجازت حاصل تھی انیس سو چھبیس میں آپ اہلیان لاہور کی درخواست پر لہور تشریف لائے اور تاریخی مسجد وزیر خان کی خطابت کے فرائض سنبھالے اور انیس سو اکسر تاک اس منصف پر فائز رہے آپ کے دور میں مسجد وزیر خان اپنی تاریخی شکوہ و عظمت کے ساتھ علمی عدبی دینی تبلیغی اور سماجی سرگریمیوں کا بھی مرکز بن گئی اہلیان لاہور کے علاوہ دور دراز علاقوں سے عوام و خاص مسجد وزیر خان پہنچتے اور آپ کے سہر خطابت سے محصور ہوتے ازار ہاں غیر مسلم بھی آپ کے دستے حق پرست پر دولت اسلام سے مال امال ہوئے علامہ بو الحسنات قادری نے تحریک پاکستان میں شاندار خدمات سر انجام دی اور اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انیس سو چھتیس میں مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا اور اس کے پروگرام کو عوام تک پہچانے کے لیے شب و روز خوشہ رہیں علمائی پنجاب میں سب سے پہلے آپ ہی نے مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا انیس سو چالیس میں جب منٹو پارک اقبال پارک لوہر میں قرار دادے پاکستان منظور ہوئی تو آپ ہی جلسہی کے سرگرم کارکنوں میں سے تھے آپ نے قائد عظم سے ملاقات کر کے نظریہ پاکستان کی حمایت میں کلمی محاست سنبھالا روز نامہ احسان لوہر میں نظریہ پاکستان کی حمایت میں ایک طویل مضبون پانچ قسطوں میں شائع کروایا انہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدیث علی پوری اور پیر صاحب مان کی شریف کے ساتھ مل کر ملک گیر دورے کر کے عوام کو نظریہ پاکستان سے روشناس کیا اور عوام میں تحریر و تقریر سے پاکستان کی حمایت کا جذبہ بیدا کیا انیسے پنتالیس میں فریضہ حج ادا کرنے کے لئے سعودی عرب تشریف لے گئے تو وہاں دنیا برسے آئے علماء اور حج وفوت کے اجتماعات میں تحریک پاکستان کے مقاسد پر روشنی ڈالی اور علماء اسلام کو قرار دادے پاکستان کے نزدیات پر متفق کر کے عملی تعاون پر امادہ کیا پانچ اگست انیسے پنتالیس کے روزنام احسان لاہر میں مسلم لیگ کے حامی علماء کی تنظیم کی ضرورت کے عنوان سے آپ کا ایک بیان شاہیا ہوا جس میں مسلم لیگ کو زبردست تقویت ملی چودہ تا سولہ ستمبر انیسے پنتالیس دارالعلوم مرکزی انجومن حضب الہناف ہند لاہر کے سلانہ اجلاس کے موقع پر ہندوستان و پنجاب کے آقابر علماء اہل سنت کا استعمال ہوا اجلاس کی صدارت حضرت امیر ملت محدیث علی پوری قدہ سرانے فرمائی اس موقع پر صوبائی سننی کانفرنس کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا صدر مولانا ابو الحسنات کو چنا گیا اس اجلاس میں مولانا عبدالحامید بدائیونی مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ خاجہ محمد قبر الدین سیالوی مقدوم سید محمد رضا شاہ گلانی حضرت خاجہ گلام مہیو دین گولڑوی پیر صاحب مانکی شریف مولانا محمد عبدالسطر خان نیازی اور مولانا جمال میا فرنگی محل کے علاوہ علامہ ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ نے بھی شرکت کی اور اپنے ولولے انگیز خطاب سے خرمن باطل کو جلا کر رکھ دیا اسی سال ہی ہندو نے ایک منظم سازش کے تحت ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا تو آپ نے اس سازش کو بھاپ لیا اور فرمایا مسلمانوں کی تہذیب و تمندن اور سیاست و ثقافت علیدہ ہے اس لئے مسلمانوں کے امتیازی نظریہ حیات اور ہندیوں کے علیدہ حصول حیات کی بنا پر ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ ہی غلط اور باطل ہے علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ نے اپریل 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا بحث سدر پنجاب سنی کانفرنس اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کیا اور واپس آ کر پنجاب کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پچھایا تحریک سیول نافرمانی چلی تو اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قید و بند کی صحبتوں سے نبرد آزما ہوئے پاکستان بننے کے بعد 1948 میں مدرسہ عربیہ انوار علوم ملتان میں پاکستان کے علماء و مشاہد کا ایک نمائندہ اجتماع ہوا اس اجتماع میں جمعیت علماء پاکستان کا قیام عمل میں آیا جس کے آپ پہلے صدر اور غزہ علی زمہ علامہ سید احمد سعید کازمی نازی میں آلہ منتخیب ہوئے 1948 میں جب ازادی کشمیر کی تحریک شروع ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے جمعیت علماء پاکستان کے جانب سے تحریک ازادی کشمیر کی حمایت کی اور جہاد کشمیر کے حق میں متفقہ فتوہ جاری کیا آپ نے موچی گیٹ لاہور میں ایک عظیم و شان کشمیر کانفرنس منعقید کی جس میں صدر ازاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان اور سید علی احمد شاہ بھی شریک ہوئے اور انہی کے احمد پر مجاہدین کشمیر کی عیانت کے لیے لاکھوں روپے کا سمان جمع کیا گیا اس کے علاوہ کشمیر کے محاس پر جا کر عملی طور پر حصہ لیا اس دورے میں آپ کے صاحب زادے امین الحسنات مولانا سید خلیل احمد قادری مولانا غلا محمد رنم امریت سری اور جمعیات علماء پاکستان کے دیگر اقابر بھی آپ کے ہمرا تھے انہی خدمات کی بدولت آپ کو غازی کشمیر کا خطاب دیا گیا 18 جنوری 1953 کو آل پارٹیز مسلم کنونشن میں مجلس عمل تحفظ ختم نغوط کا قیام عمل میں لائے گیا جس میں مختلف مقاتب فکر کے جید علماء سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سید دعوت غزنوی اور سید مظفر علی شمسی سمیت دیگر مذہبی و دینی جماعتوں کے قائدین نے آپ کو متفقہ طور پر مجلس عمل تحریک تحفظ ختم نغوط کا صدر نامزد کیا مجلس عاملہ کے اسی کنونشن میں تیہ پایا کہ اس وقت کے وزیر آزم خاجہ نازم الدین سے مطالبہ کیا جائے کہ قادیانیوں کو سرکاری طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور وزیر خارجہ زفر اللہ خان سمیت قلیدی عہدوں پر فائز مرزائیوں کو فی الفور برطرف کیا جائے ونہ سیبل نافرمانی کی تحریکہ آغاز کر دیا جائے گا اس تحریکے دوران آپ نے ملک کے طول و عرض کے دورے کیے تحریکی قیادت کرتے ہوئے 26 اور 27 فروری 1953 کی درمیانی شب تین بجے دیگر علماء کے حمرہ آپ کو گرفتار کیا گیا اور سیکورٹی ایپ کے تحت ایک سال کے سزا سنائی گئی آپ نے جیل میں قرآن پاک کی تفصیر لکھنا شروع کر دی آپ کی تصانیف میں تفصیر الحسنات کی علاوہ اوراک غم طیب الوردہ شرح کسیدہ بردہ شریف چھ جلد ترجمہ کشف المحجوب شمیم رسالت فرشتہ رحمت اظہر الاسقام فلسفہ جہاد اور کشمیر احکام الجہاد رفیق السفر فلسفہ نماز اور تکبیر الخالد دین جلد بیاز کبیر اربعین فی الموجزات اربعین فی التیب اربعین الاسلام المومنین دیوان حافظ دروش شریف مسدس مذہر الاسلام ضرب کاری تذکر حدیث خصائص مصطفی اید الفطر بیس رقات تراوی قرآن و حدیث پر تفسرہ اور کان نبوت کے جوائر پارے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں علامت سید ابو الاسنات قادری رحمت اللہ علیہ نے انتقال سے دو روز پہلے تفسیر الحسنات کے 28 پارے کی تفسیر مکمل فرمائی سبر استقامت کے اس پیکر جمیل نے دو شبان المعظم تیرے سو اسی حجری با مطابق بیس جنوری انیس سو اکسٹی اسوی جمعت المبارک کو بارہ بجے دن دائی اجل کو لبیک کہا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے آپ کی قبر مبارک پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے آپ کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ دے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازاد ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامیو ناصیرو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا ازاد کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پر بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حسلات زائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی